اب بھارت کی آدھیاتمک شکتی اور سمپدہ کی اور چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس رہیسے کی جس سے اسی گھنٹے بات پردہ اٹھنے والا ہے یہ وہ بے شکیمتی خزانہ ہے جس کی قیمت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے بات اوڑیشا کے جگنات مندر میں موجود رتن بھنڈار کی ہو رہی ہے جگنات مندر کا نرمان باروی شتابدی میں ہوا تھا اور مندر نرمان کے سمیہ ہی یہ رتن بھنڈار بنایا گیا تھا یہ رتن بھنڈار اپنے آپ میں رہیسیوں کا خزانہ ہے یہ صرف خزانہ نہیں ہے بلکہ اوڑیشا کی سنسکرتی اتحاس اور شردہ کا پرتیق ہے اس کے اندر چھپے انمول رتن اور آبوشن نہ کیول ایتحاسک مہتو رکھتے ہیں بلکہ بھکتوں کی اپار شردہ کا پرتیق ہے اس کے کھلنے سے مندر کے اتحاس اور انمول سمپدہ کی نئی کہانی سامنے آئے گی چالیس سال بعد ایسا ہوگا جب اس بھنڈار کے تعلق کھلیں گے رتن بھنڈار پر ویکشی سمیتی نے بتایا کہ چودہ جولائی کو جگنات پوری کا رتن بھنڈار کھولا جائے گا اگر چابی سے تالے نہیں کھولے تو انہیں توڑ دیا جائے گا رتن بھنڈار میں رکھی بہمول نے وستووں کو آستھائی روپ سے مندر پریسر کے بھیتر شفٹ کیا جائے گا رتن بھنڈار کو آخری بار انیس سو پچاسی میں مرمت کے لیے کھولا گیا تھا لیکن کھزانے کا صحیح لیکھا جوکہ 1978 کے بعد سے نہیں کیا گیا یہ رتن بھنڈار جگنات مندر کے تہخانے میں ستھی تھے جہاں بھگوان جگنات بلبھدر اور سبھدرا کے بہمولے گہنے رکھے گئے ہیں صدیوں سے بھکتوں اور پور راجاؤں دوارہ ارپیت کیے گئے آبوشڑ وہاں موجود ہیں دیکھیں 2018 میں اڈیشا ہائی کوٹ نے سرکار کو نریکشن کے لیے ککش کھولنے کا نردیش دیا تھا لیکن رتن بھنڈار کی چابیاں نہیں مل سکی تھی جس کارن اسے کھولا نہیں جا سکا رتن بھنڈار کو لے کر اڈیشا کے لوگ کافی سنویدن شیل ہیں اس وقت چابیاں نہ ملنے سے پورے راجی کے لوگوں میں ناراضگی تھی اب سب کی نظر چودہ تاریخ پٹے کی ہے جب یہ بہمولے خزانہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آئے گا ہم سرکار کو ابھی انروت کر رہے ہیں چودہ تاریخ کو کھولنے کے لیے سرکار ہم کو انمتی دے کیونکہ سیکشن سیکس کے رول سیکس کے پراؤدان کے انوصار سرکار کا انمتی کھولنے کے لیے چاہیے اس میں بھی نیسپتی ہو گیا ہے چابی اس دن ہمارے پاس آئے گا چابی میں کھولے گا نہیں کھولے گا جیسے بھی ہو اس کو کھولا جائے گا اسی دن ہی ہم سامن کو سیپٹ کریں گے آئیڈنٹیفائیڈ ٹیمپریاری راتنو بھندار وہ بنا رہے ہیں اسی کا اندر گاربو گروہ کا اندر میں ہی بن رہا ہے اسی میں ہم آئیڈنٹیفائیڈ آرٹیکلز رکھیں گے یوز کے حضہ پر ہم رکھیں گے کاؤنٹنگ ویلیویشن میں بھی اس کا بہت لمبا پروسس ہے ٹائم میں سے ابھی تائے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے فارمالٹیز کمپلائ کرنا ہے اس میں جو گہنا کے ساتھ پریچیت ہے اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا جو جینس یویلریز کا پریچیت کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا ریکوکنیشت باڈی کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے آنسانگی تتیو بھی ہے شریف جگنات مہاپربو اڑیشا میں سب سے زیادہ پوجے جانے والے بھگوان ہیں دنیا بھر سے شرط دھالو وہاں آتے ہیں بڑے پیمانے پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں بندار میں موجود خزانے کا سٹیک ملیانکن کرنا کٹھن ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم بار لکھا گیا اور اسے بہت کم بار کھولا گیا حالکہ اس کی قیمت عربوں روپے مانی جاتی ہے مندر کے نیموں اور پرتھاؤں کے انسار بھگوان جگنات کو اور پیت آبوچنوں کو رتن بھنڈار میں رکھنے کے لیے آنترک اور باہری یعنی دو ککش بنے باہری ککش دیوتاؤں کے ویبن انشتھانوں کے لیے کھولا جاتا ہے وہاں رکھے گئے آبوچنوں کا استعمال بھگوان جگنات کے سنا بیشا کے دوران کیا جاتا ہے سنا بیشا یعنی سونے کی پوشاک پہنانے کے دوران کیا جاتا ہے آنترک ککش کو 1978 کے بعد سے نہیں کھولا گیا 1978 کے ریکارڈ کے مطابق آنترک ککش میں 43 کلو وزن کی 366 سونے کی وستویں اور 148 کلو وزن کی 231 چاندی کی وستویں ملی باہری ککش میں 85 کلو وزن کی 87 سونے کی وستویں اور 73 کلو وزن کی 62 چاندی کی وستویں ملی اس سال ہائی کوٹ میں دائر ایک حلف نامے میں مندر پرشاسن نے بتایا تھا کہ بھنڈار میں لگ بھگ 1500 کلو سونے کی آبوچن اور کریم 200 کلو چاندی کی آبوچن اور برتن ہے پردان منتری نریند مودین نے اوریشا میں لوگصبہ چناؤ پرچار کے دوران پوری میں جگنات مندر کا دورہ کرتے سمیں رتن بھنڈار کا مدہ اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مندر کی جابی پچھلے 6 سال سے گائب ہے جس سے سرکشا پر سوال کھڑے ہو گئے ان کے اس مدے نے جنتہ اور سرکار کا دھیان کھیچا راج میں بڑا چناؤی مدہ بن گیا تھا بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ اوڈیشا میں ستہ میں آنے پر رتن بھنڈار کو پھر سے کھولا جائے گا اور ملی وان وستووں کی سوچی تیار کی جائے گی اور بات جب بھارت میں موجود مندروں کے خزانوں کی چلی ہے تو آئیے آپ کے دیش کے پانچ سب سے امیر مندروں کی سمپتی کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے آنگر پردیش کے تیرومالا تیرپتی وینکٹیشور مندر کی سمپتی تین لاکھ کروڑ روپے ہے جہاں روز پچاس ہزار شرددالو درشن کے لیے آتے ہیں کیرل میں موجود پدمناب سوامی مندر کی سمپتی ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ ہے یہ مندر تیرونانت پورم میں ستھیت ہے خزانے کو لے کر یہ مندر بھی اپنے آپ میں کئی رہ سے سمیٹے ہوئے ہیں دوزار بائس میں کیرل کے گروہ وائیور دیو سوام مندر کی سمپتی ایک ہزار سات سو سیتیس کروڑ بتائی گئی اس مندر کے پاس دو سو اکھتر ایکر زمین ہے ویشنو دیوی مندر کے خاتے میں دو ہزار کروڑ کیش ہے اس کے علاوہ اٹھارہ سو کلو سونا اور سیتالیس سو کلو چاندی جمع ہے ریپورٹس کے مطابق مہاراشتر کے سائی بابا مندر کے خاتے میں لگبک اٹھارہ سو کروڑ روپے جمع ہے اس کے علاوہ تین سو اسی کلو سونا اور چار ہزار چار سو اٹھائیس کلو چاندی موجود ہے راج آتائی کی ریشی مونیوں کے دیش بھارت کے مندروں میں آدھاتم کے ساتھ اکوت دھن سمپتی کی شکتی بھی ہے یہاں کے دیوستان اتنے سمرد ہے کہ وہ کسی بھی آرثک سنکٹ میں دیش کے لیے ایک بڑے بیک اپ کا کام کر سکتے ہیں ویسے جگنات مندر کا رتن بھنڈار کھلنے سے پہلے وہاں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جسے کچھ لوگ برا سنکیت بھی ماند ہیں جگنات رت یاتران میں منگلوار کو ایک بڑا حادثہ ہوا پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ پہانڈی کے دوران بھگوان بلبھدر گر گئے آپ کو بتا دیں کہ بھگوان کو لے جانے کہ اس پرکریہ کو پہانڈی انوشتھان کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں بھگوان بلبھدر کی مورتی رت سے گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مورتی کو گنڈیچا مندر لے جانے کے لیے رت سے نیچے لائے جا رہا تھا مورتی سے بندھی رسی میں کچھ سمسیہ آنے کے کارن یہ حادثہ ہوا بھگوان بلبھدر کی مورتی گرنے سے رت پر سوار آٹھ سیوہ دار گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس سے پہلے سات جولائی کو بھی رت یاترہ میں بھگدر مجھ گئی تھی